جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا بیڈ نیوز بھی ہے وہ آپ کو اندر چل کے نا بتاتے ہیں اس نے مشین لگائی اس نے چیک کیا تو جب اس نے چیک کیا نا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے پھے پھڑوں کے اندر نا نہیں گردوں کے اندر پتھری بن رہی ہے مطلب ریت اکٹھی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آنے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں پیارا بھین بھائیو امید کتے ہیں ہمیں ٹھک ٹھاگوں گے والا کے فضلو کم سی ہم پی ٹھیک ہے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں واپس جانے کی اور یہ نا ابھی میں کر رہا ہوں اس کو رنگ کیونکہ ابھی ہم چلے گئے تھے بھائی ادریس کو چھوڑنے کے لیے پھر تھوڑے سن لیٹ ہو گئے تھے پہلے ہم نے اس کو بٹھایا گاری پہ اس کے بعد ہم اپنی تیاری ہم نے شروع کی ہے اور سمان ہوگا ہم پیک کر رہے ہیں اپنا جو ہمارا سمان تھا اس سے پہلے جو ہے اس کو کرتی ہیں پینٹ تو جی یہ جو ہے نا پینٹ ہو چکی ہے ریڈی ہماری اس کے بعد ہے ٹھیک ہے بھائی احمد پیک کر لیا سمان لے آو پھر چلتے ہیں یہ ہے بالٹی سمینہ نے مانگیا ہے آپ اس حبہ سے اور یہ ہمارے سمان وغیرہ ہیں یہ شاپر ہو گیا اور اپر بیگ بھی ہو گیا جا رہے ہیں ہاں جی اب کیا کر سکتی ہیں جانا تو ہے نا ایک دن ایک دن وہ تو قبر میں جانا ہے گھر میں تو آپ کو پتا ہے بندے کیا مرضی ہوتی ہے جا رہے ہیں ہاں جی لیکن جو نصیب میں تھا ہمارا یہاں پہ وہ ہم نے کھایا پیا تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ پھر کبھی چکا لگے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو زندگی کی باتیں ہوتی ہیں تو ملکل ہاں جی تو ابھی جو ہے نا بائک لیتے ہیں اب ہماری چلتے ہیں جی تو جی ابھی ہم نے سمان وغیرہ نکال لیا ہے بائک بھی بہر آگیا ہماری تو ابھی جو ہے نا لیتے ہیں بھائی احمد سے اجازت اور سبار پی سے بھی لیتے ہیں اجازت ٹھیک احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہمارا کیوں کر رہے ہیں ہاں تو آپ نے جو ہے نا ہمیں بلایا ہمیں جو ہے نا وہ روزی پہ لگایا یہ بھی تو ہے نا یہ روزی جو ہے وہ تو اللہ پاک لگایا ہے ہاں جی بالکل آپ کے نصیب میں تھی ہاں جی بالکل اس کے نصیب میں تھی وہ لے گیا ہاں جی اس میں کوئی جوکریہ والی بات نہیں ہاں جی آپ کو بہمشا خوش رکھیں آپ اتنے اچھی ہیں ما شاء اللہ تو چلتے ہیں پھر ابھی سبار ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں انشاء اللہ پھر نیکس ٹھیک ہے جب پہنچ دیں ہمیں بتا دینا سبار ہاں جی انشاء اللہ چلیں جی آپ ہلو آئی کالیں آپس میں ہم نے تو بہت روک ہے لیکن بھائی نہیں چاہ رہے تھے بھائی نے نظر بردستی کر کے بھائی کی منای لیا ہاں جی لیکن ابھی کچھ دن بعد آپ مان جائیں کہ دیکھ لیجئے گا ہاں لیکن ایک سال ایک سال تو اس نے منایا نا ہاں جی یہ بھی تین چار دن ہوگے مجھے منا رہی ہے ہاں کرتے بھی چھے مینے تو لگائی دوں گا ہاں جب آپ نہیں نہیں جاوگے مہار ٹھیک ہم کتا دوں گے کچھ بھی نہیں کروں گے چکا کہ سو جاؤں گے تو پھر کیا وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے میں پکا کھا لیتا ہوں اس کو بھی خلاؤں گا خود بھی لکھوں گا یہاں پہ نہیں آپ لے جائیں آپ لے جائیں کوئی بات نہیں اب خود بھاتا رہتا ہی اپ pref....... ہیں ہی میرے بہت دین پنرہ دین بعد آ جاتا ہی اس کی بھی آتی رہتی ہے نہیں احمدہ حزم پیدا ہوا تھا ہمیں پیدا ہیituationنا ہی توہ نہیں آئی препی flavor اپنے ماں باگ ساتھ ہے بہن بھائیو آپ نے ہمارا ساتھ رہنا ہے راستہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے اور جد تک گھر پہنچیں گے ہے کہ ہے اب ہمارے ہمارے ایسے سڑھا تاکہ چھوڑ کے ڈیچے کو آنے میں پریشانا نہیں ہوں میں شاوٹھ ہوں گے جگہ کو چھوڑ کے پاسکوویں گے کوئی نہ پہنچیں گے اس جی ہے جو ہمارے رہن آنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو منا بھی نہیں کر سکتے وہ آنا چاہتے ہیں تو احسنت موجہ آنے کا یقین ہے بھائی آپ نے اچھلتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پہرے بین بھائیو یہاں پہ ہم جا رہے تھے اسلام اور بھابی ملی ہیں تو اسلام بھائی ہم پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ بھائی آپ کو سفر آسان کرے ہیں آمین اور پھر جلدی سے پھر واپس لائے آمین آپ احمد بھائی کا دھار بن گیا ہے آمین انشاءاللہ ہمارا بنے گا پھر آپ نے رانکن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی اور جب آپ علی پور جائیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آئیں گے ٹھیک ہے بھابی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سلام بھائی تو جی ابھی دیکھیں موسم کتنا پیارا ہوتا جا رہا ہے آسمان پہ دیکھیں بادلی بادل آپ کو ندل آ رہے ہیں اور ابھی نا ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے روڑ کے اوپر ارام کلہ کریتی یہاں پہ سردی اس کو پہنائیے جرسی یہ دیکھیں پیٹھو کی اینا پیچھے پیٹھے جائے آجو آجو پیٹھے اس کو پیٹھاتے ہیں پیچھے بیگ میں دخلیتا ہوں آگے کیونکہ اس کی طرح پیٹھے خراب ہیں اس کو نزلہ وگرہ پکھاد خانسی وگرہ ہے ابھی جاتے ہوئے ڈاکٹر کو چیک کروا لے کہ پہلے پہلے کیونکہ بچہ ہے تو بات کو پریشان ہوگا خانسی وگرہ خانستا رہے گا تو اسی پہتر ہے کہ ہم چیک کروالیں اس کو تو چلو آرم اٹھو رو پھر آج اٹھو رو پیٹا چلو چلو اٹھو رو پیٹا پیچھے بیٹا جاؤ نا آپ شاپاش اس کو پیٹھاتی ہیں پیچھے آگیا جو سب آگیا جو سب تو ہم سفر کر رہے ہیں بائک کے اوپر ہماری یہ بائک جو ہے نا ہماری نہیں ہے یہ بائک ہم نے چوتے بائی سے مانگی تھی اب اسے مانگی تھی تو انہوں نے دیتی ہمیں ہماری جو بائی کہنا وہ ناکس کنیشن ہے اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ سفر رکھ کے لئے ٹھیک بہتر نہیں ہے وہ خراب ہو جائے گی راستے پہ اس لئے ہم نے وہ نہیں لے کی آئی ابھی یہاں چلتے ہیں راستے پہ آگے سفر کرتے ہیں پیارے بین بائیو الحمدللہ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں اپنے گھر ابھی ابھی پہنچے ہیں چھ سات ہفتے نہیں پندرہ بارہ تیرہ دن تقریبا بارہ تیرہ دن بعد پہنچے ہیں تو ابھی جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا بیڈ نیوز بھی ہیں وہ آپ کو اندر چل کے بتاتے ہیں جس نے سموسہ کھانا ہے وہ آج ہے میلا پیالا بیٹا نہیں کھانا نہ کھانا نہیں نہیں کھائیں گے کھائیں گے سب کھائیں گے آپ کا کہاں مانیں گے ٹھیک ہے ہاں چلو اندر چلو آپ ابھی جو ہم چلتے ہیں اندر اور نا ابھی دوارہ اس نے کھول دیا ہے کافی دن بعد جو ہے نا انٹر ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں نیچے فرش جو ہے نا فرش تو نہیں ہے لیکن اتنے دنوں کے بعد یہ دیکھیں جھاڑوں گا نہیں ملا تو ساری مٹی اپڑ گئی ہے گھر کی کنڈیشن دیکھو ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے کافی دن کے بعد گھر پہنچے ہیں ہم زیادہ باہر جاتے نہیں ہیں زیادہ دیر کیونکہ میں مائک کے جاتی ہوں تو میں دو سے پیم نہیں رہتی ہوں احمد بھائی کے گھر کچھ زیادہ دین ہوگے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کئی سال ہو گیا حالانکہ وہاں پہ فیل ہی نہیں ہوا تو پھر بھی گھر تو گھر ہوتا ہے اس کا جسم ہو جاتا ہے لیکن ابھی دیکھیں 12-13 دن ہمارے گزرے ہیں لیکن وہاں پہ میں پتہ بھی نہیں چلا اتنے مزاک ہم کرتے تھے چل محول کرتے تھے اتنے بہن بھائیوں کی طرح بہن بھائیوں کی طرح پیار تھا ہمارا بہن بھائیوں کی طرح احمد بھائی نے کہا آپ دو تین دن اور رہ جائیں انچان تک انہوں نے سٹارٹ کرنا تھا گھر میں افتا کرنا تھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہ جائیں افتا کے بعد آپ چلے جائیے گا تو اس نے ضد کی ہے کہ نہیں آپ چلتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ کوئی بار نہیں چلتے ہیں اس لئے ہم واپس آگئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جب ہم ارحم کی نا یہ ہوتی ہے ناف ناف کے نیچے پین ہوتا تھا پھر ارحم کو ہم نے ایک دو بار دکھایا ڈاکٹر کو تو اس نے دوائی دی تھی ارحم کی لیکن اس نے صحیح دوائی نہیں دی ہاں صحیح دوائی نہیں دی انہوں نے تو جب ہم ابھی احمد بھائی کی گھر تھے تو احمد بھائی کی امی نے ہمیں کہا کہ آپ چیک کروائیں اس کو مشین لگوائیں تو پھر جا کے پتہ کر لے گا ہو چکتا ہے کہ پتھری بن رہی ہو تو جو امی نے احمد بھائی کی امی نے ہمارے بھی امی ہوگی انہوں نے جو امی نے بات بتائی پتھری باری پھر ہمیں اس کا شک ہوا پھر ہم نے سوچا ابھی آتے ہوئے نا واپس راستے پہ تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے ابھی ابھی ارحم کو تو یہاں پہ ساتھ ہی لیاکتر پر میں ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر جواد بھی ہے ایک اور ڈاکٹر بلال بھی ہے تو ڈاکٹر جواد کے پاس ہم ابھی گئے جہاں سے جب ہم بھائی احمد کے گھر سے واپس آئے تو ڈاکٹر ہم گئے ڈاکٹر کے پاس چھوٹا بچے ہیں نا یہ پرداش نہیں کر سکتا تو ہم وہاں پہ گئے وہاں پہ دیکھا تو ڈاکٹر جواد وہ نہیں تھا پھر ڈاکٹر بلال کے پاس گئے بلال بھی اچھا ڈاکٹر ہے تو ہمیں اس کا نہیں پتا تھا کہ یہ چکوی کا تمام در مشین بھی لگاتا ہے الٹراسوم کرتا ہے تو ایسے نا میں نے وہاں پہ دیکھی مشین پڑی ہوئی تھی وہ ایسے دیکھن دوائی دے رہے تھے میں نے کہا پھر ہم مشین لگا رہا ہوں اس نے کہا پھر اس نے مشین لگا رہا ہوں اس نے چیک کیا تو جب اس نے چیک کیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے پھرپنوں کے اندر پتھری بن رہی ہے مطلب ریت اکٹھی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں تک اس کے جو گردی ہیں اس میں پتھری بن جائے گی مطلب ریت جمع ہو رہی ہے تو پتھری بن سکتی ہے تو اس کا پھین سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس نے کہا کہ ابھی جب پھین ہوتا ہے اس چیز کا نہیں ہے پھین جو ابھی پھین ہو رہا ہے آپ کو بتا رہی ہیں یہ پھین ہے مسانے کے اندر مسانے کے اندر سر کی سوزش ہو رہی ہے تو ابھی انہوں نے بتایا کہ اس کا پھین ہے مطلب مسانے کے اندر ابھی اس کا پھین ہوتا ہے اس کا پھین ہے میں نے آپ کو کہا تھا یہ چیزیں نہیں کھانی آپ نے جو آپ کو یہاں پھین ہوتا ہے اس کی دیا سے ہوتا ہے آئی سمجھ آئیے سمجھ دیکھوں اس کا مو میں وال چلا گیا ہے آئی اس کو میری بات好好 نہیں چلا گیا ہے یہ میرے بات хочینی ہے گرم ہوتے ہیں میدے کو ہیٹ tent path اس کی وجہ سے آپ کو زرد ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے رہی ہے لگا آپ کو کام کرنے دو پکوڑے سموستے جو ہوتے ہیں وہ میدے کو ہیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ میدہ سوچ جاتا ہے انڈل، مسانہ وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی چیز کا پین ہے تو راکٹر نے کہا کہ اس کو پالک وغیرہ، ٹامٹر وغیرہ، پیاز ختم ہو گیا جب ہم گئے تھے تو تو اس نے کہا کہ اس کو ختم کروا دیں ٹامٹر وغیرہ، چوال وغیرہ، پالک وغیرہ، آلو وغیرہ ختم کروا دیں اور پانی اس کو جتنا ہو سکے زیادہ پلائیں پانی تب جا کے نا یہ ارام ٹھیک ہوگا تو پھر جو ہے نا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن ابھی فلحار اس نے ہمیں دوائی دی ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ والی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے یہ تین چار شیشیاں اس نے دی ہے ایک منڈ رک تو جاؤ یار یہ ہے خانسی کی سیرپ اور یہ جو ہے نا دوسری دوائیاں ہیں چار اس کی دی ہیں اور یہ ہے ارہم بی بی کا مطلب رپورٹ ہے اس کی یہ ہے ایم ارہم تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی دوائیاں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں دوائی پیل دو نا آپ نے آپ روٹی کھا روٹی کے بعد دوائی پیو آپ کیا پانی کس چیر کا پانی یہ ہے نا یہ پانی یہ ہے دوائی آپ کی دوائی پیلانے والی شیشی ٹھیک ہے یہ آپ کی دوائی ہے اس کو برانی پڑے گی دوائی کو یہ کوری دوائی ہے مطلب پورڈر ہے یہ ہاں تو یہ ہے اس کی رپورٹ الٹرا سون بھی ہم نے نا اس کا کروایا ہے ہاں کیا ہوئے 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 کیونکہ وہ کھڑا 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 خراب ہو گیا ہے پانی سارے تو پیارے بین بھائیو ارہم کے لئے مزید آپ نے دعا کرنا ہے کہ ارہم بیٹا ٹھیک ہو جائے پورڈر اچھا لکھتا ہے نکھا کیا پورڈر وہ پورڈر جو ہے نا وہ دوائی بنانی پڑے گی ارہم بنا کے پھر اچھا لکھتا ہے اچھا اچھا لکھتا ہے چلو پیئیں گے ٹھیک ہے پہل ہوں ہے repairs پہل ہوں 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 اللہ ہیں دوائی بناتے ہیں اب آپ کو ایسے کیسے پہلائیں یہ بنادے ہورا ہوں ہوں دوائیери؟ دوائیی بنا کے پھر پھلائیں چلو پہل ہوں دوائیی آپ کو پھلا جاتا ہے اس کے طور پر الگ کھر ہوں تسکر پتر ہوں کیونکہ داکٹر نے کہا کہ ریت بن رہی ہے اگر اس کو پانی زدہ پلائیں گے تو وہ نکل جائے گی پیشاپ بار بار کرے گا چھوٹا تو اس میں پتھری نکل جائے گی پھر جرم ٹھیک ہو جائے گا اب یہ آزانیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی ابھی جو ہے نا یہ راستے سے لئے یہ ہاتھیں ہم نے سوڑے سے پکوڑے کیونکہ یہ اس کو نشوک ہوتا ہے پکوڑے سموسے کا اس کا پھر گلا بھی خراب ہوجاتا ہے میں اس کو روکتا ہوں کہ آپ پکوڑے سموسے نہ کھایا کرو مجھے بھوک لگی گی کھاؤ کھاؤ پھر کھاؤ گی دویاں لے کے دو چلو بھرل یہ روٹی پڑی ہوئی ہے یہ روٹی بھی راستے سے لے کے آئے تھے کیونکہ شام ہو گئی تھی نا پھر کیونکہ پکانے کا ٹائم نہیں ہے اب دیکھیں شام ہو گئی ہے یہ سورج بھی غروب ہو چکا ہے تو یہ کھول لو گے پی تھنڈی ہو جائے گی اور جلدی سے کھوڑے اس کو پھر کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی اور ہم آرام کرو آپ آپ کیمیں کھولے گی کیا تھے وہ کھل گی ہے وہ گانٹ جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی میں کھول گی اندر دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے پاس بیٹری ہے اس کو تار لگاتے ہیں دیکھتے ہیں چارج ہے یا نہیں ہے یہ جی آگئی ہے ہماری کٹوری اس کے اندر ہم نکالیں گے اپنی جو ہمارا سالن ہے یہ آپ کا قیدہ ہے یہ آرام کا قیدہ ہے یہ آرام پہلے پڑھتا تھا تو ہم پھر ادھر چلے گئے تھے تو ابھی جو دوپارہ سٹارٹ کرے کا پڑھنا ہے نا آرام دال ہے چنے کی میں نے چنے کی دال لیا اس کے اندر پاس الو پالک بھی تھی وہ میں نے نہیں لی ڈاکٹر نے ویسے بھی اس کو روکا ہے نا کھولی بھی آپ چھوٹی لکھی آرام کوئی بات نہیں کافی ہے آہ آف ڈال لو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بس کیو جائے گی تھوڑی میں نے کہا ڈالو بس ڈال دیتی ہیں تھوڑی سرائے گی شاپن میں پڑی رہتی ہیں پہلے 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 سمیوں نے ڈال لیا کٹولیوں کے اندر ہمارا اور ادر ڈال بھی چھتنی چھتنی تو میں نہیں کھاؤں گا لیکن میں سالن کھاؤں گا آپ کھانے نہ چاہا بھی دلیا تم ا spacc خدا خدا Height یہاں بھی چکا تھا آپ راتے ہیں میں سٹwiet کرکٹر کچھ نہ بکتا ہے ٹھیک بہت support دلیا جس نے کھانا ہے کھانا ہمارا ساتھ کھانا ساتھ کھانا ہمارا ساتھ کھانا ہے کھانا ہمارا ساتھ کھانا ہے آپ خود ساتھ کھانے ہیں اور اس کے ساتھgunیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اسے کے ساتھ ملے گی پہلے دیو لیے نہ ب logic اللہ حفیز اللہ حفیز